آشورہ کا دن آج دس محرم کا دن ہے یہ غم منانے کا دن ہے کیوں غم منانے کا دن ہے بتائیے غم منانے کی وجہ کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے واقعیتاً مظلومانہ شہادت ہے چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو غم منانے کا حق کیوں ہے کیوں غم بنا رہے ہو وجہ کیا ہے شہادت غم کی چیز ہے اللہ کے راستے میں جان دے دینا غم کی بات ہے اللہ کے راستے میں جو جان دے دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے ہمیشہ کے لئے زندہ رہتا ہے ہمیشہ کے لئے زندہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مرے نہیں ہے آج بھی زندہ ہے ان کے صفات زندہ ہیں ان کی تاریخ زندہ ہے غم کی وجہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا غم کرنے کی شریعت میں صرف دو لوگوں کا حق ہے ایک شوہر انتقال ہو گیا بیوی چار مہینے دس دن غم کرے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو دوسرے رشتہ دار تین دن غم کریں بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس کے شوہر تھے عام میں سے بتائیے اور غم کرنا بھی اگر شوہر ہے تو چار مہینے دس دن ہے چودہ سو سال غم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر غم منانے کی وجہ کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کتنے صحابہ نے غم بنایا آج کا دن غم کا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور پھر بتاؤ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنے والے کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا لسائم فرحتان روزہ رکھنے والے کے لئے دو خوشخبریاں ہوتی ہیں ایک خوشخبری کیا ہے افطار کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں تو آج جب افطار کرے گا تو اس کے لئے خوشی کی بات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو آج خوشی کا دن ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا ہمارے روزوں پر بخشش کرے گا یہ اس کے بجائے آدمی غم کو تازہ کر رہا ہے تھوڑا عقل سے بتاؤ تمہارے خاندان میں سے کسی کو کسی ظالم درندے نے کھلے عام سڑک پر اسے گھلا کٹا اللہ نہ کرے ہاتھ پیر کٹا اسے سب کے سامنے ٹکڑے کیا اور سب اس کا ویڈیو بنائے اس کے بعد سمجھو کہ وہ دس محرم کا ہی دن تھا اگلے سال پھر دس محرم آیا تو ایک صاحب آئے آ کے سب لوگوں کو جمع کر رہے ہیں جمع کر کے بول رہے ہیں فلاں عبداللہ صاحب کے بیٹے کو فلاں گلی میں جو ٹکڑے کر کے مارا گیا کٹا گیا اس کے یہ کیے گئے آؤ ہم سب بیٹھ کے ان کا غم مناتے ہیں اور اس کے بعد بولنا شروع کیے فلاں عبداللہ کے بیٹے کے ناک کاٹے کان کاٹے فلاں کاٹے ایسا ہوا ایسا ہوا تو ایک بار بیان کیے لوگ غم کرے ٹھیک ہے چلے گئے پھر دوسرا سال آیا دس محرم پھر لوگوں کو بلا رہے ہیں آؤ بیٹھو پھر اس کے بعد بول رہے ہیں ناک کاٹے آن کاٹے فلاں کاٹے یہ کرے پھر تیسرا سال آیا ہر سال جب اس طرح بیان کرو گے تو پھر جس کے گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے وہ آدمی ایک بار سنے گا دو بار سنے گا تین بار سنے گا اس کے بعد بھئی ہمارے گھر کی عزت کئی کو اچھال رہے ہیں ہمارے گھر کی عزت کئی کو اچھال رہے ہیں ہو گیا ہمارے بچے کو مار دیئے ظالمانہ طور پر چھوڑ دو بھول جاؤ اس حصے کو بار بار وقت سا یاد دلا کر ہمارے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اے صحیح آل رسول کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا لیکن تم بار بار وہ یاد دلا کر آل رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہو آل رسول کو ٹھیس پہنچا رہے ہو یہ بیان کرنا کوئی شان اور محبت نہیں ہے یہ آل رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور پھر اس بیان کرنے کے بعد نتیجہ ریزلٹ کیا نکالتے ہو ایسا پیاسا شہید کیا گیا فلان کیا گیا فلان کیا گیا اس کے بعد تھنڈی شربت پھیکے نکلتے ارے جسے پیاسا شہید کیا گیا تو تم پیاسے رہو بھوکا شہید کیا گیا تو بھوکے رہو اس کے لئے وہ روزہ رکھا گیا کہ تم روزے سے رہو تو پھر اس کے بجائے آدمی پیاسا بھوکی کی تاریخ بیان کر رہا ہے اور بریانی کھا کے شربت پی کے نکل رہا ہے شربت کی سبیلیں لگا رہا ہے زبردستی سے پلا رہا ہے اور پلاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حسین کو یہ شربت پہنچے گا ان کی پیاس پجے گی حضرت حسین کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو شربت دودھ شراب شہید جو پلا رہا ہے تمہارے حیدر آباد کے سڑے ہوئے شربت کی ضرورتی نہیں ہے انہیں اللہ جو جنت میں انہیں پلا رہا ہے اور چودہ سو سال پہلے دنیا سے جو شخص شہادت کا جام پی چکا ہے اسے آج کے کیمیکل والے شربت کی کیا ضرورت پڑے گی اور یہ شربت پلانے سے حضرت حسین کی پیاس کیوں بجھے گی کیا کنکشن ہے کیا تعلق ہے حضرت حسین کا ڈیٹ آف برت معلوم ہے حضرت حسین کا ڈیٹ آف برت معلوم ہے کتنی عمر معلوم ہے کتنی بیویاں معلوم ہیں کتنے بچے معلوم ہیں نمازوں کا احتمام معلوم ہے کیا اخلاق میں معلوم ہے سیرت سوانے ہسٹری سے کچھ واقفیت نہیں ہے اور حضرت حسین کے آشق ہیں ارے آشق تو معاشق کی پوری ہسٹری گنا دیتا ہے دیکھ لو بائی فرنڈ کو گل فرنڈ کی کتنی ہسٹری گناتا ہے اس کی اتنی بہنیں ہیں بڑی بہنیں ہیں اس کے ساتھ ہیں اس کا اتنے بھائی ہیں وہ بھائی ہے کالج میں پڑھ رہا ہے شادی سے پہلے بائی فرنڈ کی گل فرنڈ کی پوری ہسٹری بیان کر رہا ہے جس کے ساتھ سچا عشق ہو اس کے خاندان کی تاریخ تک معلوم نہیں ہے اور پھر عشق نبھانے چلے ہیں یہ کونسا عشق ہے اس واسطے آل رسول سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آشورہ کا روزہ رکھا جائے اپنی بیٹیوں میں پردہ قائم کیا جائے اور ان کی زندگی اور سوانے کو پڑھ کر ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کی جائے سادات اہل بیت سے محبت کے تقاضے میں ان کی گھر میں نکاح کیا جائے ان کے گھر والوں کی مدد اور تاون کیا جائے ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا جائے یہ محبت کا تقاضہ ہے